ڈی وی ایکٹر سدھانت سوریہ ونشی کو دل کا دورہ پڑھا اور جم میں وہ ورک آؤٹ کر رہے تھے اور ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہو گئی ہے سدھانت سوریہ ونشی ایک اور خبر آئی پچھلے کچھ دنوں میں اس طرح کی گمبھیر خبریں آ رہی ہیں کہ جم کرتے ہوئے لوگوں کی موت ہو رہی ہے ہارٹ اٹیک انہیں ہو رہا ہے سیدھے ہم آپ کو ممبئی لیے چلتے ہیں امیت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امیت کیا ہوا بتائیے ساید آدند سوریہ ونشی یعنی سدھان سوریہ ونشی ان کا پہلا نام آدند سوریہ ونشی تھا کافی پرانے ابھی نیتا ہیں کاریب چوتہ پتر سالہ سے کئی سیدھے میں کام کیا اچانک خبر آئی کی وہ نہیں رہے وجہ وہ جن میں ورک آؤٹ کر رہے تھے اور اچانک وہ پلاپس ہو کے گر گئے انہیں آنسی پر لیا گیا گیا اور پیچالیس منت تک ان کو کو کوشش کی کی ریوائیب کرنے کی پر نہیں ہوئے اور انہیں دیکلیر کیا گیا تو آرند بہت پیوی نسی کے بہت پیوی نسی کے بہت پیوی نسی کے بہت پیوی نیتا تھے مطبع وہ فورتی سکتے لیکن ان کی فزیک بہت ہی اچھی تھی مطبع ہی سمبر میں بھی ابھی انہوں نے کوئی ایک شو میں وہ پاپ کا رول کر رہے تھے اسے پہلے انہوں نے ایک شو کیا تھا کٹی بٹی مطبع ہوتی رہے تھے کہ ہمیں پہنے چانل پر ایک وکاوٹ سٹوری کرنی چاہیے اسے پہنے چاہیے جا ہے اور ایک اور ایک شو کیا تھا سچی مطبع ہوتی رہا ہے پہنے چاہیے pane یک شو کیا تھے میری کچھ دنوں پہلے ہی انتے بات بھی رہے تھے میں سٹوری کو لے کر اور مطبع ہمیں آپ کی خور پر اس نے خواب پیوی نسی کے میں آرند کو کوری مہارہ پندرہ سالوں سے جانتا تھا پہ انہوں نے ایک سیرے لادہا تھا وائف تھی علیتیا راؤت ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی شادی پر قید کی تھی ان کی پریویس وائف بھی میری اچھی متر تھی تو مطلب ان کو کئی سالوں سے جان پہچان تھی بہت اچھے ابی نیتہ تھے انہوں نے کئی سالوں سے ایک اتاوڈی ردی کیجئے اس کو تم سے شروع دو کر ابھی ان کا ایک سیریل ختم ہوا تھا کیوں رشتوں میں کٹی بڑتی تو آنند کی موت آمد راجو شروع صرف دپیش بہان دو ایسے ابی نیتہ تھے جو پوٹی مطلب کی اتنے کم عمر میں اور جم میں ہی ورک آؤٹ کرتے ہوئے مطلب راجو شروع صرف کی جیس ہم جانتے ہیں جی جی کھیلتے ہوئی اور یہ تیسرا بھینیتہ جو اتنا فٹ تھا مطلب وہ کھانے میں ہی سیلٹ کھائے کرتے تھے آہ اور ابھی مطلب یہ بہت شاکنگ ہے انہیں کوویڈ ہوا تھا تو شاید ان کی ویلٹی موٹل جو سب جو ٹیلوین انڈسٹری میں یہ باز ہے کی وہ ہوا لیکن یہ پتہ نہیں ہمارے ہمارا جو اگلا سوال تھا آپ سے وہ یہ ہی تھا کہ کیا آہ سدھانت کو کوویڈ تو کرونا تو نہیں ہوا تھا کیونکہ خبریں جس طرح کیا آ رہی ہیں آپ نے راجو شروع صرف کا اولیک کیا ایک اور اولیک کیا اور لگاتار اور جوان لوگ بلکل ان کا ہارٹ اٹیک انہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے جم میں ورک آؤٹ کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے امیت آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں ہم ایک بار خبر اپنے درشکوں کو اور بتا دیں اور اس کے بعد آپ سے بات کریں گے ٹی وی جگت سے ایک اور شاکنگ نیوز ہلا دینے والی خبر آ رہی ہے اور اس خبر نے سب کو حیران کر دیا ہے ایکٹر س سدانت ویر سوری ونشی کا نتن ہو گیا ہے موت ہو گئی ہے جم میں ورک آؤٹ کر رہے تھے جم کر رہے تھے اور اس دوران انہیں ہارٹ اٹیک آیا ٹی وی انڈسٹی کے پاپولر ایکٹرز میں سے ایک سدانت سوری ونشی کی موت ہو گئی ہے سدانت کی موت جم میں ورک آؤٹ کے دوران ہوئی اور جیسا ابھی امیت نے بتایا سدانت نے حالی میں اپنا نام آنند سوری ونشی سے بدل کر سدانت ویر سوری ونشی کر لیا تھا سدانت کی اس موت کے بعد ٹی وی جگت میں شوک کی لہر دوڑ گئی ہے اور ہر کوئی حیران ہے سدانت کی موت کے خبر نے پورے ٹی وی جگت کو ہلا کر رکھ دیا ہے بتائیے امیت جہاں تافی شاکن خبر ہے سب لوگوں سے جن سے میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ان کے پریبار سے بھی میں بات کرنے کوشش کر رہا ہوں جو بیٹی کے بات کریب تھے جزا ان کی بیٹی کا نام تھا حالکہ ان کی بروٹ پر پتنی کے ساتھ ان کا سمبند بچھے تو ہو گیا تھا لیکن جزا جو بیٹی تھی بہت اٹیچ تھی اپنے پتا سے اور وہ بھی ان کا آپ انسٹرگرام پروفائل دیکھی ہے تو فٹنس کی بات ہے وہ اپنی ابھی جو جو الیسے راوت کے ساتھ ایک موتک انسٹوٹ بھی چلاتے تھے اور نئے موڈلز کو گرووم کرتے تھے مدھا وہ کافی انسپریشنل تھے فٹنس کو لے کر موسیقی